بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج ہے تیس نومبر سان دوہدر اکیس اور دن ہم منگل کا دوستو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کووڈ انیس کی جو نیو وارینٹ نکلا ہے سعود فریقہ سے تو اس کے حوالے سے کافی دنیا پریشان ہے اور اسی حوالے سے اومان کی منسٹی آف ہیلتھ کی طرف سے بھی ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی اومان کے اندر جو نیو وارینٹ ہے اس کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے اور جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں گردش کر رہی ہیں اومان کے حوالے سے نیو وائرس کے لیے یا پھر نکلے گا نکلا ہے یا کیا چیزیں ہیں تو وہ سب غلط چیزیں ہیں جیسے ہی کوئی اس کے حوالے سے اگر کوئی نکلتا ہے تو تو بھی منسٹی آف ہیلتھ کی طرف سے انانوسمنٹ کی جائے گی بتایا جائے گا اور اللہ کرے کہ یہ نیو وارینٹ اومان کے اندر نہ ہی نکلے تو یہی سب سے اچھی بات ہے اس کے علاوہ جو چھے سے ساتھ ممالک کے اوپر پبندی لگائی گئی ہے جو انٹری بین کی گئی ہے تو وہ صرف ایک آرزی پبندی ہے تاکہ جو نیو وارینٹ ہے اس کا کوئی بھی مریض جو ہے وہ اومان کے اندر انٹر نہ ہو سکے تو اس کے علاوہ اومان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بوسٹر ڈوز کے لیے الیجبل ہیں وہ جلدی سے جلدی اپنی بوسٹر ڈوز لگوائیں اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں کووڈ انیس کے حوالے سے وہ لازم فالو کریں یعنی ماسک ضرور پہنیں جو ڈسٹینس ہے وہ لازم رکھیں اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بقائدگی سے کسی اچھے سوپ کے ساتھ اسے ہاتھ سفائی کرتے رہیں واش کرتے رہیں اور جتنی زیادہ احتیاط کریں گے اتنا آپ تمام دوستوں کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کے لیے بھی تو کسی بھی جو بھی آپ کو نیوز چاہیے وہ جو افیشل نیوز سورس ہیں اومان کے آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی نیوز سوشل میڈیا کے اوپر آئے جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ فیک ہو تو اسے آپ نے اپنے سوشل میڈیا اکانٹ میں کہیں بھی شیئر نہیں کرنا ہے وہ چاہے فیس بک ہو واتس اپ ہو انسٹاگرام ہو یا بھی ٹک ٹوک ہو کوئی بھی سوشل میڈیا کی آپ کی اپلیکیشن ہو تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا خود بھی محفوظ رہیں دوسروں کو بھی محفوظ رہن دیں اگر آپ کی جو ایج وغیرہ ہے اگر بوسٹر ڈوز کے لیے الیجیبل ہے تو آپ جلدی سے بوسٹر ڈوز لگوالیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اور دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو نیو وائرس ہے وہ سامنے نہ آئے جلدی سے جلدی یہ ختم ہو جائے اور ہماری جو زندگی اس وقت پہلے سے تھوڑی سی ریٹین پر آ چکی ہے یہ مزید ریٹین پر واپس آ سکے اللہ حافظ